اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت کے ساتھ ہوں گے دوستو بہت سے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بکریوں کے فارم اس پر ایک ویڈیو بنائیں تو آج ہم ساجد بھائی کے پاس آئے ہیں جو کہ آپ کو بکریوں کے بارے میں معلومات دیں گے کہ آپ کو ایک بکری کتنے تک مل سکتی ہے اور آپ اس سے کس طرح سے ارنے کر سکتے ہیں اور ایک بکری جو ہے وہ کتنی دیر میں پیار ہوتی ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ ساجد بھائی کے ساتھ تو جی ساجد بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ بکری لینا چاہے تو ایک بکری جو ہے کتنے تک مل جاتی ہے سوئی ہوئی مل جاتی ہے بیس پچیس کی بائیس کی مل جاتی ہے دیسی بکری یا ٹیڈی دیسی بکری اچھا جی یعنی کہ پچیس سے تیس ہزار تک بکری ایک مل جاتی ہے تو ایک بکری ایک سال کے اندر کتنے بچے دیتی ہے چار بچے دیتی ہے دیسی بکری یعنی کہ ایک سال کے اندر چار بھی دے دیتی ہے دو بھی دے دیتی ہے تین بھی دے دیتی ہے ایک بھی ہو سکتا ہے اچھا تو بکری جو ہے بکری کا ایک بچہ کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے سال میں ہو جاتا ہے ایک سال میں ایک بچہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے اچھا آپ بکریوں کو خراک ڈالتے ہیں پٹھے بھی ڈالتے ہیں یہ آپ خود اگاتے ہیں یا پچیز کرتے ہیں باہر سے لے کے آتے ہیں باہر سے لے کے آتے ہیں کیا ریڈ مل جاتا ہے تقریباً باہر سے سوار دو سر پی امان مل جاتا ہے تین سو بھی مل جاتا ہے چارے کے علاوہ اور کیا ڈالتے ہیں آپ بکریوں کو لانگی چھنگی ہے کیکروں کی درخت بغیرہ کھالے بغیرہ بھی ڈالتے ہیں بکریوں کو آپ بیسے کھاتی ہیں کھاتی ہے آپ لوگ نہیں ڈالتے ہیں صحیح ہے مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ دس بکریوں رکھتا ہے تو یہ تقریباً تین لاکھ رپا تک بن جائیں گی ہم جائیں گی سون سو 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 صحیح ہے یعنی کہ دس بکریوں اگر ایک بندہ رکھتا ہے تو اس کا ایک سال کا تقریباً ٹوٹل خرچہ جو ہے کتنا ہو سکتا ہے آپ کے اندازے کے مطابق دس بکریوں کتنے مانچارہ کھا جاتی ہیں ہاں ساکھ رپے ساٹھ پچاس ایسے کھا جاتی ہیں جاس کے مقابل مقابل یعنی کہ دس بکریوں کتنا چارہ کھا جاتی ہیں لاکھ بھی ساکھ کھا سکتی ہے ساٹھ بھی کھا جاتی ہے ستر بھی یعنی کہ ساٹھ ستر ہزار رپا ہے ایک سال کا خرچہ ہو سکتا ہے دس بکریوں ہوں گا تو جی دوستو یہ تھے ساید بھائی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ دس بکریوں رکھتے ہیں تو ایک سال کے اندر ساٹھ ستر ہزار تک چارہ کھا جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کھالے وغیرہ ڈالتے ہیں تو میکسیمم آپ کا ایک لاکھ رپے تک خرچہ جا سکتا ہے اگر آپ تیس ہزار کی بھی بکری لگائیں تو ایک بکری جو ہے تیس ہزار کی ہو تو دس بکری ہیں تین لاکھ کی اور ایک لاکھ رپے آپ خرچہ لگائیں تو یہ چار لاکھ رپے تقریباً خرچہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو آپ آمدنی کی بات کریں تو اگر آپ کی دس بکریاں تین تین بچے دیتی ہیں دو بھی دیتی ہیں آپ بیس بچے بھی لگائیں تو ایک جو بکرا ہے آپ جانتے ہیں کہ کربانی پر بکرا لینے جائیں تو ہمیں پچی سے تیس ہزار رپے تک نہیں ملتا تو یہ تھے ساجد بھائی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آئیڈیا پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ